نگران کابینہ کی بڑی ویٹھک میں بڑے فیصلے بینک اف پنجاب کا بورڈ اف ڈاریکٹرز تحلیل چوبیس گھنٹوں میں نیا بورڈ اف ڈاریکٹرز تشکیل دینے کا حکم وزیر اللہ نئے بارہ رکنی بورڈ اف ڈاریکٹرز کی منظوری دیں گے مزار بی بی پاک ناون کے راستے کو کشادہ کرنے کے لیے فنڈز کا اجراء منظور لیبر کورٹ اور ساریف عدالت میں پریزائیڈنگ آفیسر کی نامزدگی کی منظوری پنجاب وائیڈ لائف مینجمنٹ کمیٹی کی تشکیل کی منظوری سابق چیف سیکیرٹی پنجاب عبداللہ سنبل مرہوم کی بیوہ کو جی آر ون میں گھر کا فوری قبضہ دینے کا حکم دے دیا گیا وزیرالہ سیکٹیریٹ میں صوبائی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس اجلاس وزیرالہ محسن نکوی کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید آمیر ریزا نے صدارت کی آرٹ پرویک انتخابات کے لیے جامعہ سیکیورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی ہیدار پولیس رینجرز اور فوجی دستوں کی تین دلجوں میں تائیناتوں کا تبادلہ خیال کمیٹی نے دہشنگردی کے خلاف سیکیورٹی اداروں اور فورسز کی مشترکہ کوششوں کو سرہا وزیرالہ محسن نکوی کا ایک اور شاہکار منصوبہ مزار بی بی پاک دامن اپگریلیشن کا افتتہ کر دیا محسن نکوی نے وزراء اور علماء کے حمدہ مزار بی بی پاک دامن پر حاضری دی منصوبے کا جائزہ لیا دعا بھی کی میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ جو ممکن تھا کر دیا باقی کام نئے آنے والے کریں گے محسن نکوی کیمپریس روڈ سے مزار کے داخلی راستے کی کشادگی کے پروجیکٹ کا بھی اعلان مزار بی بی پاک دامن کو ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا پنجاک کی محسن سپیڈ کے چرچے نان سٹاپ دورے سرد راتوں میں بھی کام کی لگن سیف سیٹی آثورٹی ہیڈ آفیس پہنچ گئے سیف سیٹی منصوبوں پر پیشرفت کا معاینہ کیا سیف سیٹی آثورٹی میں اجلاس کے دوران انتخابات کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا محسن نکوی بول انتخابات کا آزادانہ پر امنی نقاط ہماری زمانداری ہے محسن نکوی قربان لائنس پہ گئے پولیس کی رہائش گاؤں کی تعمیر پر پیشرفت کا جائزہ لیا وزیراعلا محسن نکوی کا ایک سالہ دور پنجاب پولیس پی محسن سفیٹ کے فلاحی اقدامات کی محترف وزیراعلا کے فلاحی اقدامات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ویڈیو ریلیز ویڈیو میں نمائع کیا گیا کہ محسن نکوی نے کانسٹیبل سے ایس پی رینک تک بیس آزار پرموشنز کی پنجاب بھر میں چالیس سمارٹ پولیس ٹیشنز بنانے کی منظوری دی گئی لازمین کے سرویس ٹرچرکچر ریگلرائزیشن سمیت بھرتیوں کے عمل کو بہتر بنایا گیا برکت مارکٹ وائی جنگچن منصوبے پر بڑا بریک تھو نہر سے قبل وائی جنگچن پر فل ہائٹ انڈر پاس دیا جائے گا ٹھوگر سے آنے والی ٹریفک کے لیے کیمپس پل پر دور لین فلائی اوور بنے گا منصوبے کی لاغت کا تخمینہ چار ارب لگایا جا ہے تین ترکیاتی اسکیموں کے لیے سات ارب سے زائد فنز منظور میوہ اسپتال کے ترمیمی منصوبے کے لیے دو ارب تینتیس کروڑ اٹھالیس لاکھ منظور گنگرام اسپتال کے لیے ایک ارب اٹھائیس کروڑ ستر لاکھ سروسیز اسپتال کے لیے چار ارب دو کروڑ منظور سبائی ترکیاتی وارکنگ پارٹی کا چوالیس ماہ اجلاس محکمہ ہلتھ کو فرنیچر اور دیگر سامان کے لیے مزید ایک ارب ستر کروڑ روپے مل گئے نگرام حکومت کا ایک اور تاریخی اقدام گنگرام اسپتال کے اسی برس بات ازینوں آراج چاری سیوریج وارٹر سپلائی بجدی کی وارنگ تبدیل کر دی گئی آپریشن تھیٹرز واش ہمز بھی نئے تعمیر ہوں گے بیڈز، تبی آلات اور مشنری بھی نئی فراہمتی دائے گی پنجاب بھر کے نو تعلیمی بورڈز کو ایک بورڈ بنانے کا معاملہ ایک مرکزی بورڈ کے نیچے دیگر تمام بورڈز ہوں گے لاہور بورڈ کو مرکزی بورڈ بنایا جائے گا محکمہ تعلیم نے ون بورڈ پالیسی کے لیے پیپر ورک شروع کر دیا محکمہ تعلیم کے مطابق ون بورڈ سے فیصلہ سازی میں آسانی ہوگی الڈی ای سٹی کے سابق ڈائریکٹر کی مبینہ نا اہلی کمرشل پلوٹس کو نظر انداز کرنے سے خسارہ ایک عرب تک بڑھ گیا اکتوبہ دوہزاری قسمیں کمرشل بیلٹنگ کے بعد ریکاوری کا فالو اپ نہ کرنے سے ڈیفائلٹر بڑھے دو سال تک مبینہ خاموشی سے ایک سودس پلوٹس کی الارٹمنٹ منسوخ ہو گئی الارٹیوں کو کینسل لیٹر اور یادہانے کے مراسلے تک لکھنا گوارا ناکیا گیا پی آئی اے کی انتظامی امور شدید دباؤ کا شکار اکتیس تیاروں پر مشتمل بیڑے میں سے نو تیارے گراؤن، تیارے پرزاجات اور لیز رقم نہ ادا کرنے کے باعث گراؤن ہوئے منفی کریڈٹ ریٹنگ پر عالمی داروں کی پی آئی اے کی معاملت سے معذرت لیزنگ کمپنیوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو کاروباری پالیسی سے متوساطم قرار دے دیا ایل ڈی اے سٹی جناح سیکٹر میں ارازی کی با گزاری جاری جناح سیکٹر میں ایک وائیڈ ارازی کا قبضہ لینا شروع کر دیا گیا پینتیس ایز آئی سٹرکچر بھاری مشنلی سے گرا دیئے گئے جناح سیکٹر میں اے بلوک پر کاروائی کی گئی ایف بی آر کی سگریٹ سمگلنگ کے خلاف کاروائیاں خصوصی ٹیموں کی لاہور میں کاروائی بڑی کھیپ برامد کاروائیوں میں ایک ہزار تیم سو ستر نان ڈیوٹی پیڈ اور جالی سگریٹ پیکٹس ضبط کر لیے گئے ضبط چودہ سگریٹس کی تخمینہ مالیت کروڑوں روپے بتائی گئے ناکس کوالیٹی کی اشیاء کی تیاری کے خلاف فورڈ آتھارٹی کی کاروائی گجو مطا میں گندے آئل سے نمکوز نیکس تیار کرنے والی فیکٹری پکڑے گئی ناکس انتظامات پر پروڈیکشن بن پانچ لاکھ جرمانہ آئے پانچ ہزار لیٹر بدبودار ناکس گندہ آئل تلف کر دیا گیا ریاست مخالف تقریر کیس کا فیصلہ آ گیا مریم اورنگزیب اور میا جاوید لطیف کیس سے بری عدالت نے کہا ملزمان کے خلاف ریاست مخالف تقریر کے الزامات ثابت نہیں ہوئے انصداد دہشت کرتی عدالت کے جج محمد نوید اقبال نے فیصلہ سنایا امیدواروں سے انتخابی نشان واپس لینے کا معاملہ ایلیکشن ایک کے سیکشن دو سو پندرہ کے خلاف درخواست پر سامات ہائی کورٹ نے ایلیکشن کمیشن کو نوٹیس جاری کر کے جواب طلب کر لیا جسٹیس شاہد بلال حسن نے شہری امیان شبیر کی درخواست پر سامات کی سلمان اکرم راجہ کو آزاد امیدوار ظاہر کرنے کے خلاف کے سیلیکشن کمیشن اور دیگر فریکینڈ کو کلکلی نوٹیس جاری جواب طلب جسٹیس علی باکر نجفی نے کہا کہ آپ ایسے موقع پر آئے جب بیلٹ پیپرز بھی چھپ چکے اب تو انتخابی شیڈیور بھی متاثر ہو سکتا ہے سامات کل تک ملتوی نو میئکو جی ایچ کی راولپنڈی حملہ اور دیگر مقدمات میں بڑی پیش رفتے اجاز چہہدی کو بارہ مقدمات میں راولپنڈی منتقلی کی استعداد منظور یاسمین راشد کی بھی پیشی کہا نواز شریف یاد رکھے میں ڈٹ کر کھڑی ہوں تھانا شادمان کو نظر آتش کرنے کے مقدمے میں یاسمین راشد میاں محمود و رشید اور اجاز چہہدی کی عدالت میں پیش پیٹی اے راہنما قالد محمود گجر کی پیڈ میں شناکت ہو گئی پولیس نے ملزم کی شناکت پیڈ ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی سیشن کورٹ ایک ہفتے سے بند عدالتوں کی تعلیٰ بدیچاری لاہور بارکہ سیول اور فیملی کورٹس کی منتقلی کے خلاف ہے سجاج پودر پنجاب ہر کونسل کی اپیل پر مکمل ہڈتار برکہ ٹاؤن کی فیملی ایک ہفتے سے سیشن کورٹ کیج چکر لگانے پر مجبور تینوں معذور افراد عدالت کے باہر بیٹھ گئے عام انتقابات کی حساسیت اور سیکیورٹی انتظامات بان میں ہزار سات سو سنتالیس کی پولیس نفری کم پڑ گئے انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج تائیونات ہوگی فوج اور رینجلز کے بان میں ہزار سے زائد اہلکار تائیونات ہوگے صوبے کے اٹھائیس ہزار اکسو بیس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دوسری جانب الیکشن کمیشن کا ٹریننگ سے غیر حاضر اساتیزہ اور سرکاری ملازمین کے خلاف تعدیبی کاروائی کا فیصلہ تمام چیپ سکیٹیز کو غیر حاضر ملازمین کے خلاف کاروائی کی حدایت مسلم ریگنون کے قائد میاں نواز شریف کی زیرے صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس شہباز شریف، اسحاق دار پرویز رشید بیگم، اشرت، اشترف کی شرکت مریم نواز سینیٹر آزم نظیطار، طلال چودری، ناصر بڑبی شریکویں اجلاس میں آٹھ فر بیک انتخابات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا مسلم ریگنون کا پی پی ایک سو چھاسٹ کے علاقے شام کے بھٹیاں میں انتخابی جلسہ امیدوار پی پی ایک سو چھاسٹ ملک انس محمود امیدوار این اے ایک سو پچیس ملک افزل کھوکر کی شرکت لیگی امیدواران نے شرکہ کو جماعت کے منشور سے آگاہ کیا این ایک سو چوبیس میں رانہ مبشر اکوال اور پی پی ایک سو انسٹ میں مریم نواز کی انتخابی مہم رانہ مبشر اکوال کا گجومتہ کماہا نشتر سمیں دیگر ایراکوں کا دورہ جیڈال گاؤں کی جت پرادی کا مسلم ریگنون کی مکمل حمایت کا اعلان غوثیہ چوک کالیز روڈ باغبانپورا میں نولی کی کارنر میٹنگ شائصہ پرویز ملک خواجہ امرانہ زیرمیہ فاروق سعید نوید لودی عبدالگاب فار ملی کی شرکت شفاقت علی انور کسوری پی شرک ہوئے این اے اکسو بائس پی پی اکسو پچپن میں مسلم ریگنون کی کارنر میٹنگ لیگی امیدوار خواجہ ساد رفیق نعیم شہزاد بھٹی کی شرکت حلقہ این اے اکسو انتیس اور پی پی اکسو بہتر میں بھی انتخابی مہم اروج پر لیگی امیدوار حافظ میاں محمد نمان رانہ مشہود نے شہریوں سے ملاقاتیں کی لاہور کا حلقہ این ایک سو ستائیس سیاسی جماعتوں کا مرکزی نگاہ بھن گیا راہنما پی پلز پارٹی آصفہ بھٹو زرداری حلقے میں متحدق راہنما پی پلز پارٹی آصفہ بھٹو این ایک سو ستائیس کے ورکرز کنمنشن میں پہنچ گئی جیالوں اور جیالیوں کا پرتفاق استقبال آصفہ بھٹو نے نعرے لگوا کر کارکنان کا لہو بھی گرمایا این ایک سو ستائیس میں مرکزی دفتر کا افتتا کیا چودی سرورش شہری رحمان شہلہ رضا فیصل بیر میام اسپور رحمان او دیگر بھی حمدہ تھے آصفہ بھٹو زرداری پارٹی راہنما بشید یاز کے گھر بھی گئیں خیریت دریافت کی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے راہنما عبدالعلم خان کے انتخابی موہم پی پی ایک سو انچاس سے دو مزید امیدوار عبدالعلم خان کے حق میں دستبردار آزاد امیدوار ڈاکٹر ناصر اور ملک شفیق کا حمایت کا اعلان راہنما پیٹیا یا عاطف احمد چودری آئی پی پی میں شامل چھے یونین کانسل سے نمائدہ وفوت کا عبدالعلم خان سے ملاقات میں حمایت کا اعلان آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سے سپیشل افراد کے وفت کی ملاقات وفت میں مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سپیشل افراد شامل ڈاکٹر اسمان انور کا ایس ایس پی چیفی کو جائیونگ لائسنس کے بارے میں حکومت سے ہدایات لینے کا حکم ہے یو ای ٹی میں پہلی آٹوموٹیو انجینئرنگ کانگریس اینڈ ایکسپوزیشن گورنہ پنجاب اور چانسلر محمد بلیگو رحمان کی خصوصی شرکت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر حیات یو ایس کانسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز بھی شرک ہوئے گورنہ پنجاب نے نمائش میں رکھ جانے والی گاڑیوں رکشوں اور موٹر سائیکلوں کا بھی معاینا کیا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں صبحی داخلہ کمیٹی کا اجلاس سیکیٹی سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر علی جان خان نے صدارت کی الیکشن کے باعث پنجاب میں ایم بی بی ایس کی کلاسز کے آغاز کی تاریخ تبدیل تمام سرکاری اور نیجی میڈیکل کالیجز میں کلاسز اب بارہ فروری سے شروع ہوں گی ہسپتالوں کی ریویمپنگ مکررہ مدت میں مکمل ہوگی گئی سالوں بعد سردی کی شدت زیادہ رہی بچی شدید متاثر ہوئے وزیرے سہر ڈاکٹر جعوید اکرم کی آپ کا کلینک پر پریس کانفرنس بولے نومولود بچوں کو امراض سے بچاؤں کے لیے مائی دودھ پلائیں بچوں کی ویکسینیشن سو فیصد ہونا چاہیے بچوں کو بند جگہ رش میں نہ لے کے جائیں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا سندہ سسپتال کا دورہ تھیلسیمی اور ہیموفیلیا سے متاثرہ بچوں کی آیادت تحائف تقزیم کیے سینئر صحافی سویل وڑائچ حفیظ اللہ نیازی سغرا صدف اور قالی دباس دار بھی ہمراہ تھے مرتضی سولنگی کی چیئرمن انڈس فاؤنڈیشن منو بھائی کی چھٹی برسی میں بھی شرکت پاکستان کرکٹ بورڈ کے قائم مقام چیئرمن نے اہدے کا چار سنبھال لیا پی سی بی ہیڈ کوارٹر آمد چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے استقبال کیا یو ایم ٹی کے زیر احتوام دوسری انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس سینگر صحافی سوہیل وڑائچ اور وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا خطاب ڈی ڈی پیمرہ محمد اکرام سلمان غنی کی کانفرنس میں شرکت سرکاری اور پرائیویٹ جنیورسٹی سے فکیلٹی اور طلبہ بھی شرک ہوئے حجویری یونیورسٹی میں بین الاقوامی کانفرنس اور فارمیسی پروجیک ڈاکٹر زکاو رحمان سیکرٹری پنجاب فارمیسی کانسل کی شرکت ڈاکٹر شہلہ جاوید اکرم اور پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین بھی شرک ہوئے مستقبل کی نسل کوبہ اختیار بنانا کے موضوع پر کانفرنس مناقض ہوئی ہفتہ وار الہمراہ میلوڈیز میں انسٹرومنٹ ڈے کا انعقاد الہمراہ آکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے طلبہ کی میوزیکل پرفارمیس سازندوں کی پیش کردار کمپوزیشنز نے سما بان دیا ہوم اکنومکس یونیورسٹی میں سالانہ سپورٹس گالہ ڈیجی سپورٹس بورڈ ڈاکٹر آسیف توفیل وائس چانسلر ڈاکٹر فلیہ زہرہ کاس میں نے افتدا کیا سالانہ سپورٹس گالہ میں طالبات کے درمیان گیارہ کھیلوں کے مقابلے ہوئے اور ہوا می بیرنگ ون ڈے کرکٹ ٹورنمنٹ وائٹل چائے نے ایچ بلال کو بھیالیس رن سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا وائٹل چائے کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 255 رنز بنائے جواب نے ایچ بلال کی ٹیم 9 اکٹوں کے نقصان پر 213 رنز بنا سکی